موسیقی چلیے گوری جی کی سمسیہ تو حد ہو رہی ہے ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلتے ہیں جہاں پر الیکٹرکل انسٹالیشن ہو رہی ہے کہ ارثنگ کیسے کی جاتی ہے ارثنگ کہیں پرکار کی ہوتی ہے ارثنگ کے چار پرکار ہوتے ہیں پائپ ارثنگ پلیٹ ارثنگ وائر میش یا سٹپ ارثنگ راوڈ ارثنگ لیکن آج کل پائپ ارثنگ اور پلیٹ ارثنگ ہی ہوتی ہے سنگل فیس میٹر ہو تو میٹر بورڈ کی ارثنگ پائپ یا پلیٹ ارثنگ کے روپ میں کی جا سکتی ہے تھری فیس کنیکشن یا فور وائر سپلائی کنیکشن ہو تو پائپ ارثنگ اور پلیٹ ارثنگ دونوں ہی ہوگی آئے دیکھتے ہیں کہ پائپ ارثنگ کیسے کی جاتی ہے پائپ ارثنگ کے لیے چاہیے 38 ملیمیٹر بیاس کی 2.5 میٹر لمبی جی آئے پائپ 38 ملیمیٹر گنا 19 ملیمیٹر کا ریڈیوسنگ سوکٹ 19 ملیمیٹر بیاس کی 1 میٹر لمبی جی آئے پائپ جی آئے نات فنل تار کی جالی 12.7 میٹر بیاس کی 80 سینٹی میٹر لمبی جی آئے پائپ 5 سے 8 کلو چارکول 5 کلو نمک 8 S W G تامبے کا تار سب سے پہلے جہاں ارثنگ کی جانی ہے وہاں نشان لگا دیں 30 سینٹی میٹر بیاس کا 2 میٹر گہرا گڑھا کھو دیں موسیقی موسیقی ارث وائر کو پائپ سے جوڑیں موسیقی پائپ کے اوپری سرے کو فنل پائپ سے جوڑیں موسیقی 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 گڑھے کو چارکول اور نمک کی پرت سے بھر دیں موسیقی پائپ کو سیدھے مٹی میں دبا دیں موسیقی وایا میش کے ساتھ فنل کو فنل پائپ پر لگائیں گڑھے کو چارکول اور نمک کی پرت سے اوپر تک بھر دیں تاکہ ارث کی چالکتہ بنی رہے فنل کے دوارا پریابت پانی ڈالیں جس سے ارث ریزیسٹنس ٹھیک رہے فنل کے چاروں اور کے ستھان کو کنکریٹ سے پکا کر دیں اوپر فریم اور کور لگا دیں ارثنگ تو کر لی اب اس کی جانچ بھی تو کریں کہ ارثنگ اچھی ہوئی یا نہیں جانچنے کے لیے چاہیے ایمیٹر اور وولٹ میٹر جوڑنے کے تار کرنٹ سوس جانچ کے اپکرن تو آ گئے اب جانچ کر کے بھی دیکھیں تیس تیس میٹر کی دوری پر تین الیکٹراد کو ایک میٹر تک مٹی میں دبا دیں کرنٹ الیکٹراد کو ایمیٹر سے جوڑیں پٹینشل الیکٹراد کو وولٹ میٹر سے جوڑیں پٹینشل الیکٹراد اور ٹیسٹ الیکٹراد کو چترانسار جوڑیں الیکٹراد کی دوری کو تیس سے پچاس میٹر کے بھیتر بدلتے ہوئے الگ الگ ریڈنگ لیں بولٹ میٹر ریڈنگ کو ایمیٹر میٹر سے بھاگ دینے سے ارث ریزسٹنس کا پرنام نکل آئے گا چلیے ارثنگ کی جانس کا کام تو پورا ہو گیا لیکن جب تک آپ اس کے کارے کو نہیں سمجھیں گے آپ اس کے مہتو کو نہیں جان پائیں گے کسی بھی پرکار کے اکرن یا ینتر کے لائیو اس سے کو چھوڑ کر باقی کے سب ہی اس سے ارث پونٹینشل ہو گئے ہیں تاکہ کسی بھی پرکار کے الیکٹریکل جھٹکے سے بچا جا سکے اور میسیز گورے کو توسٹ سیکھتے وقت کسی پرکار کا جھٹکا نہ لگے اب تو ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ نے سہی دھنگ سے ارثنگ جو کرا لی ہے موسیقی